یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا عجیب اور ہی واقعہ فاطمہ بن تکیس رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا وہ اعلان کر رہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے میں نماز کیلئے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ کی چہرے پر اس وقت مسکراہت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کو ہی معلوم ہے آپ نے فرمایا وَخُدَا میں نے تم کو نہ بنت و مال وغیرہ تقسیم کیلئے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لئے بس صرف اس بات کے لئے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے مطلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کی تیس آدمی اور تھے سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر پڑا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس میں اس کے اعزائے مسرورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے لوگوں نے اس سے کہا کمبخت کیا بلا ہے وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں چلو اس گرجے چلو وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار لگ رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو ہم لپک کر اسے گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا کبھی ہے کل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹکھنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہائیت مضبوطی سے جھکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا تیرا ناس ہو تو کون ہے وہ بولا تم کو تو میرا پتا کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا اب تم بتاؤ کون لوگ ہو انہوں نے کہا کیا ہم عرب کے باشندے ہیں ہمیں ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر میں توفان آیا اور ایک ماہ تک رہا اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے اس نے کہا میں جساسا جسوس یعنی خبر رسان ہوں چلو اس شخص کی طرف چلو جس گرجے میں ہے اس لئے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آگئے اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ بیسان یعنی شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ خجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتا ہے اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں پھر اس نے پوچھا اچھا بہیرہ تبریہ کے مطالق بتا اس میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا بہت ہے اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا پھر اس نے پوچھا غر یعنی شام میں ایک بستی کے چشمے کے مطالق بتا اس میں پانی ہے یا نہیں اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں یا نہیں ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی کو پیتے ہیں اور لوگ اسی کے پانی سے کھیتوں کو سراب کرتے ہیں پھر اس نے کہا اچھا نبی الامین کا کشعال سنا ہم نے کہا وہ مکہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد نواہ پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاحت قبول کر چکے ہیں اس نے کہا سن لو ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاحت کر لیں اور اب میں تم کو اپنے مطالق بتاتا ہوں یہاں مسید جال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں میں داخل نہ ہوں مکہ اور طیبہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے جن میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونا کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک رشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار دیئے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا اور ان مقامات مقدسہ کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے یہ جملہ تین بار فرمایا دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے بیان فرمائی تھی اس کے بات فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن راوی کو یعنی کہ راوی کو شک ہے بلکہ مشرق کی جانب ہے اور اس طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا موسیقی 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 موسیقی